آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریفجریٹر میں ہم نے جو اس کا فریزر تھا اس میں چونکہ لیک ہو گیا تھا یہ اور اس کو ہم نے پروپرلی ویلڈ کر دیا ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں ہم نے تمام پروسیزر تھا جو تھا وہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے کہ اس مکمل جو اس کا کڈنسل سسٹم ہے اور اس کا جو اویپریٹر ہیں دونوں ان کو فلش کریں گے نائٹروجن کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے پروپر طریقے سے اس کے علاوہ اس میں جی آر ون تھرٹی فور اے گیس ہے تو وہ بھی چارج کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پروپرلی کیسے گیس کو چارج کرنا ہے اب نائٹروجن کا جو بہت بڑا فائدہ یہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جب اس کو لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ پائپس میں ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے ٹیڑے ہوئے ہیں جبکہ اس کا اوپر سے دیکھا جائے یا سائیڈ وال جو دیکھی جائے تو وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں مسئلہ نہیں آیا اور اس کے دیکھیں نیچے مسئلہ آیا ہے تو اب کیا ہوگا کہ جب ہم نائٹروجن کا پریشر دیں گ کی طرف آ جائیں گی ٹھیک ہو جائیں گی اور اگر یہ زیادہ بینڈ ہو تو پھر بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ کافی اچھا اس کا جسٹر رہتا ہے تو اگر آپ کا اوپریٹر جو ہے وہ تھوڑا اس طرح سے زیادہ بینڈ ہو گیا ہوئے تو نائٹروجن کے ذریعے وہ آپ سیدھا کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی پائپس تھے ان سب کو ہم نے کاٹ دیا تو دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسچارج پائپ اس کے بعد دیکھیں اس کے نیچے ا ایک آہ 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 آ فرشنگ کر رہے ہیں تو کیونکہ نائٹروجن جو ہے وہ ہائی پریشر گیس ہوتی ہے تو اس وجہ سے جب آپ اس کو گڈنسر پائپس کو ساپ کر رہے ہیں اور اس کے جو لیکوڈ لائن ہے یہاں تک آ جاتا ہے تو یہاں پہ تو اتنا مسئلہ نہیں آتا پریشر کا آپ یعنی کہ اس کو جس طرح مرضی صفائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جب بات آتی ہے جی اس کے کیپٹی ٹیوب کی اور سیکشن لائن کی تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اتیاد کرنی ہوتی ہے کیونکہ جو اگر آپ ہائی پریشر دے دیں گے تو یہاں پہ کیوں کہ جو سسٹم ہے وہ سارا اندر ویپریٹر ہے اور وہ پورا الیمونیم کا ہوتا ہے اگر آپ اس میں زیادہ پریشر دیں گے تو پھر کیا ہوگا یہاں تو وہ ٹیڑا ہو جائے گا اور یہاں پھر اس میں کہیں پہ سراخ ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا تو اس لیے یہاں پہ پریشر کا بہت زیادہ اتیاد رکھنی ہے آپ نے تو کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں دکھائیں گے کنٹرول آپ نے پریشر کا کیسے کرنا ہے تو چلیں اس کی سفائی کرتے ہیں اور آپ آپ نے اس کو کیسے ساف کرنا ہے اس کے علاوہ آہ اس کے آئل کو بھی ہم چیک کر لیں گے کیونکہ پچھلی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی تو اس میں ہمارے دوست نے کمنٹ کیا کہ اس کے آئل کو بھی ہم چینج کریں گے کہ نہیں آج ہم ان کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو اس کا آئل بھی جو ہے وہ چیک کر لیں گے کہ نہیں پانی تو نہیں چلا گیا اگر پانی چلا گیا تو ہم ایک دفعہ اس کو آئل جو ہے وہ نکال کے تو اچھے سے اس کو چینج کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی دوبارہ جو فٹنگ کر کے تو اس کو سٹارٹ کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ صفائی کا یا فلشنگ کا جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو ہم نے نائٹروجن جو سلینڈر ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ سسٹم ریڈی کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے ڈسچارج پہ یہ ڈیریک اس کو لگا دیا پائپ کو لگا دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دنسر جہاں پہ کہ لیکوڈ ڈائن آ رہی ہوتی ہے دنسر کی تو وہاں پہ ہم نے دیکھیں یہاں پہ ایک اس کے ساتھ ایک گیج بنائی ہے بلکہ پہلے سے بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے ایک والو لگایا ہے اور والو کے آگے اس کا ڈسچارج ہوگا جہاں سے گیس جو بائے نکل جائے گی تو اس طرح سے ہم اس کو کھولیں گے اور اس کی صفائی کریں گے اور یہاں سے ہمیں اس کے پریشر کا پتہ چلے گا کہ جو پریشر ہے وہ اس وقت سسٹم میں کتنا ہے جس سے ہمیں آسانی یہ ہوگی کہ ہم اس کو پروپرلی چیک کر سکیں گے تو چلے ابھی تو یہاں پہ پریشر کے اتنا مسٹر نہیں ہے چونکہ ایک دنسر پائپ ہے تو تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے گا تو اتنا ایشیو نہیں آئے گا لیکن جب صفائی کرنی ہے ہم نے اس کی تو پھر اس وقت ایشیو ہے اور اس کو ہم نے بڑے تیار سے کرنا ہے اب یہاں پہ فریج کا ویپریٹر اور کنٹنسر صاف کرنے سے پہلے یا اس کو پریشر دینے سے پہلے آپ نے ایک بوتل لے لینی ہے اور بوتل اگر ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو زیادہ اچھا ہوگا اور بڑی چھوٹی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ہول کر لینے اور ہول کر لیا جب آپ نے تو اس کے ساتھ دیکھیں کہ میں نے چھوٹا بھی ہول کی ہے تو یہ میری ضرورت ہی اس وقت تو اس لیے میں نے اس طرح سے کی ہے تو آپ بھی اپنی سچویشن کے مطابق جس طرح آپ کے پاس ایویلیبیلٹی مجود ہو اس طرح کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس بوتل کا مقصد کیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوتل کو میں نے جو ہے اس کی جگہ پہ انسٹال کر دیا ہے تو دیکھیں یہ جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں اس کا آخری پریشر ملے گا اور اس کی جو تیل یا پانی جو بھی ہے اس میں باہر نکلے گا تو یہ کیا ہوگا کہ جب یہ باہر آئے گا تو اس بوتل کے اندر جمع ہو جائے گا جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم سامپل کر سکتے ہیں اس کو انرائز کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی مجود ہے کتنی مقدار میں ہے کہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم اس کنڈنسر کو صاف کریں گے اگر اس کے اندر بھی ہمیں پانی ملا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپریسر جو ہے وہ بھی اس میں بھی پانی مجود ہے لیکن اگر ابھی ہمیں کنڈنسر میں پانی نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صرف وصرف ویپریٹر میں جو ہے وہ پانی گیا ہوا ہے یہاں پورے اس نے سسٹم میں سرکولیٹ نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ چھوٹے ہول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پریشر اس کے اندر آئے گا تو پریشر جو ہے اس کے اندر جمع ہوگا تو یہ باہر کی طرف جائے گی اور چھوٹا ہول لگانے سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ جو پریشر ہے اس کے اندر جمع نہیں ہوگا بلکہ یہاں سے ریلیز ہو جائے گا تو دیکھیں اس بوتل کا مقصد آپ کو پتا چل گیا یوں اب ہم اس کی صفائی شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اب اس کو پریشر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری گیج بھی اوپر کی طرف جائے گی اور جو ہے وہ آئل جو بھی اس کے اندر ہے سسٹم کے وہ بھی بہر آئے گا تو ہمیں اپنا سسٹم کو ہے پائپ کو سلنڈر کو سلوی سلوی کھولیں گے اور اس میں پریشر دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ پریشر سٹارٹ ہو گیا اب اس کو بند کر دیں گے وال کو تو بند کیا تو دیکھیں وہ گیج جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیج دیکھیں اوپر گئی آپ کھول دیں تو اب دیکھیں بوتل کے اندر جو ہے ہماری دیکھیں گند یا کوئی بھی چیز ہے وہ اندر چلی جائے گی ہمیں اسے انیلائز کرنا آسان ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم دوبارہ اس کو پریشر دیں گے دیکھیں جب پریشر کھولا بند کیا تو دیکھیں گیج جو ہے اوپر جا رہی ہے تو گیج جو ہے ہم نے اس کو زیادہ جانے نہیں دینا کرنسر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پریشر زیادہ دے سکتے ہیں لیکن جو اس کا ویپریٹر ہے اس کے لیے آپ نے بہت اتیار کرنی ہے تو دیکھیں اب ہم اس کے لیے ہم نے کھول دیا بند کیا پھر سے دیکھیں تو اس طرح سے آپ وقفے وقفے سے جو ہے نا اس میں پریشر دے کے تو اس میں ریلیس کر سکتے ہیں جس سے کہ کافی زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں صفائی ہو گئی ہے کہ نہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ پریشر تین چار دفعہ دینے کے بعد اس کو مکمل طور پر کھول دیا ہے اور کافی دیر تک ہم اس کو کھولے رکھیں گے تاکہ اس میں سے جتنی نمی ہے وہ نکل جائے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سے پانی بھی آ رہا تھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بوتل میں پریشر کے ساتھ پانی اڑ گیا ہے لیکن دیکھیں یہ تمام پانی جو ہے اس کے اندر موجود ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم محسوس کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے تو یہ دیکھیں یہ سارا وارٹر ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کافی دیر تک کھولیں گے جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اندر جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا اس کا پائپ اور یہ دیکھیں جی اس وقت ہم اس کو جب ویلڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں اس میں سے بہت زیادہ تعداد میں پانی جو ہے دیکھیں میں تراثہ زوم کرلوں زوم نہیں ہو رہا تو اس میں سے دیکھیں پانی بہت زیادہ نکل رہا تھا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے سیکنڈ پیئر جو ہے وہ ریڈی کر دیا ہے یعنی کہ کیپلری اور ویپریٹر اور سیکشن لائن لیکن اس میں آپ نے ہمیشہ یہ تیاد کرنی ہے کہ کیپلری میں پریشر دینا ہے اور جو ڈسچارج ہوگا وہ ہوگا جی جو سیکشن لائن ہے وہاں پہ کبھی بھی اُلٹا پریشر نہیں دیں ادر وائز آپ کی کیپلری چوک ہو سکتی ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ پریشر ہم ہلکہ ہلکہ کھول دیں گے دیکھیں تو پریشر کھولیں گے تو یہ دیکھیں جی جو وارٹر ہے وہ دیکھیں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سسٹم میں ہاتھ اٹائیں ذرا تھوڑا ہاتھ اٹائیں تو دیکھیں ہلکہ سا پریشر میں نے کھول ہے اور کافی زیادہ پانی جو ہے وہ دیکھیں سسٹم سے بہرانہ شروع ہو گیا ہے اب یہ کیا کریں گے ہم کہ کافی دیر تک اس کو ایسے ہی سلولی سا پریشر میں کھول دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے بہت زیادہ پریشر نہیں دینا ہے اگر ہم نے بہت زیادہ پریشر دے دیا تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سب ڈیمیج ہو جائے گا تو دیکھیں بلکل سلو پریشر ہے آپ سکسٹی سیونٹی پی ایسا ہی جو ہے وہ دے سکتے ہیں تھوڑی ہماری گیز جہاں پہ ابھی تھوڑا سا فالٹی ہو چکی ہے ابھی دیکھیں میں نے تھوڑا سا پریشر تیز کی ہے اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹلی آپ سن سکتے ہیں آواز آ رہی ہو گیا آپ کو اور دیکھیں سارا پانی جو ہے وہ اندر سے بہر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو لگاتار دس سے پندرہ منٹ پندرہ بیس منٹ اس کو کھول دیں گے کیونکہ نائٹروجن گیس جو ہے وہ چیپ گیس ہے تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ زیادہ ٹائم کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ پروپرلی طور پر جو ہے وہ کلین ہو جائے گا اب یہاں بھی یہ بوتل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پانی بہر آیا ہے اب اسی طرح سے اس کی ہم کافی دیر تک اس کو فلش کرتے رہیں گے تب تک کہ اس میں سے پانی جو ہے مکمل طور پر خوشک نہ ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کا جو ہے پروپرلی کافی دیر سے ہم نے اس کا نائٹروجن کھولی ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی ہم وال سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں وال کا استعمال چونکہ ہم ایکسپیرینسٹ ہیں تو ہم اس کا وال کا استعمال کریں گے لیکن اگر آپ ایکسپیرینسٹ نہیں ہے تو پھر ہاتھ سے کریں گے کیسے وہ آپ نے دکھا دیتا ہوں دیکھیں تو اب یہ ہاتھ رکھا تھوڑا سا ہاتھ رکھے اتنا کہ بس آپ کا ہاتھ دب جائے بس اور پھر اس کو چھوڑ دیا ریلیز کر دیا تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اوپریٹر کو ڈیمیج نہیں کریں گے اور صفائی بھی ہو جائے گی